بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قرآنی وظائف چینل میں خوش آمدید میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عفیس ہوں گے آج کا وظیفہ اللہ پاک کی ایک صفاتی نام یا ودودو کا عمل ہے یہ عمل آپ نے چینی پر کرنا ہے ایک مٹھی چینی پر آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور یہ محبت کی آگ لگا دینے والا ایک طاقتور وظیفہ ہے اگر آپ کسی سے انتہا قسم کی محبت کرتے ہیں اگر آپ کسی کے بغیر نہیں رہ پا رہے ہیں تو یہ آج کا عمل کرنے یقین کیجئے اس کا دل آپ کی محبت کے لئے تڑپے گا وہ آپ سے ضرور بات کرے گا اگر وہ آپ سے نراز ہے آپ سے بات نہیں کر رہا ہے تو یہ آج کا عمل کرنے سے یقین کیجئے اس کے دل میں آپ کے لئے محبت پیدا ہو جائے گی اور اس کا دل آپ سے بات کرنے کو ضرور ترسے گا یہ عمل اللہ پاک کے نام یا ودودو کا عمل ہے یا ودودو کا مطلب ہے اے محبت پیدا کرنے والے جب اس نام کو پڑھیں گے تو اللہ پاک جس بھی شخص کے لئے آپ نے یہ عمل کر رہے ہیں اللہ پاک اس کے دل میں آپ کے لئے محبت انشاءاللہ وطلعہ ضرور پیدا کریں گے یہ عمل آپ نے ایک مٹھی چینی لینے نہیں ہے اس پر آپ نے یہ عمل کرنا ہے عمل کا جو ترکے کار ہے وہ یہ ہے کہ یہ عمل آپ دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں آپ نے یہ عمل اگر ایک دن میں کام نہیں ہوتا ہے تو یہ عمل آپ نے کم از کم تین دن تک کرنا ہے اور آپ نے ایک مٹھی چینی پر یہ عمل کرنا ہے آپ نے اول اور آخر تین تین مرتبہ دروت پاک پڑنا ہے درمیان میں یا ودودو یا ودودو یا ودودو ایک مرتبہ آپ نے پڑنا ہے جب آپ ایک سو ایک مرتبہ اس نام کو پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ اپنے آنکھیں بند کر کے قرآن پاکی یہ آیت قد شاغا فہا حبت قد شاغا فہا حبن قد شاغا فہا حبن آپ نے گیارہ مرتبہ اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے محبوب کا تصور ذہن میں رکھ کر آپ نے اس نام کو پڑھنا اس آیت کو پڑھنا ہے اور آخر میں درود پاک پڑھنا ہے درود پاک پڑھ کے اللہ پاک سے اپنے دعا کرنی ہے دعا کر کے اپنے چینی پر دم کر دینا ہی دینا ہے اور چینی جو ہے وہ آپ نے اس کو کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس چینی کو اپنے چھت پر جہاں پر کیڑے مکوڑے ہیں یا وہاں پر آپ نے اس کو پھینک دینا ہے جاکہ وہ کیڑے مکوڑے جہاں وہ چینی کھا لے اور آپ نے تصور یہ رکھنا ہے کہ میرے پاک اللہ اس عمل کرنے کی بدلت سے جو میرا محبوب ہے وہ مجھ سے بات کرے اس کے دل میں میرے لئے محبت جہاں وہ پیدا ہو جائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی